نیوارک پولیس کے دیسی افسران کی سوسائیٹی نے اپنے سالانہ ڈینر کا مہمان خصوصی سوات میں طالبان حملوں میں زخمی ہونے والی طالبہ ملالا یوسف زہی کو بنایا اور ان کی ملالا فانڈیشن کو دس ہزار ڈالر کا اتیابی دیا نیوارک پولیس میں پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا سے میں جنوبی ایشیای پولیس افسران کے ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے جو یہاں امن امان کے لیے گناہ قدر خدمات انجام دینے میں مصروف ہے ان افسران پر مشتمل نیوارک پی ڈی دیسی سوسائیٹی کے سالانہ ڈینر سے خطاب میں عالمی شہرت یافتہ ملالا یوسف زہی نے کہا کہ پاکستانی پولیس بھی اسی طرح اپنے ملک میں امنوان کے لیے قربانیاں دے رہی ہے جیسے امریکی پولیس دیتی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے زندگی کمیشن دنیا بھر میں بلا امتیاز خواتین کے لیے تعلیم کے موقع فرام کرنا ہے نیوارک پولیس دیسی سوسائیٹی کے اس تقریب سے خطاب میں پولیس کمیشنر ویلیم جے برٹن نے دنیا کے سب سے بڑے شہر میں امنوان کے قیام میں دیسی نوجوانوں کے قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا نیوارک پولیس دیسی سوسائیٹی کے اس تقریب میں پولیس میں نمائی خدمات انجام دینے والے جوانوں میں شیل بھی پیش کیے گئے جبکہ سوسائیٹی نے ملالہ فاؤنڈیشن کو دس ہزار ڈالر کا اتیابی دیا جس پر ملالہ یوسف زہی نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ اس رقم سے وہ پاکستان میں پسماندہ علاقوں کی طالبات کو اسکالرشپ دیں گی تاکہ وہ عالی تعلیم حاصل کر سکے بعض ازا پاکستانی میڈیا نے جب ملالہ یوسف زہی سے ان کے فاؤنڈیشن سے متعلق سوالات کرنا چاہے تو ان کے والد کی درخواست پر انتظامیہ نے میڈیا کو باتشی سے روک دیا اس پر امام آئی نیوز نیویورک